نظروں کو وہ رکھنا اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو سہابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے جو ہم ادا کریں تو آپ نے فرمایا پہلا نظروں کو نیچی رکھنا غیر مہرم عورتوں سے ہر وہ چیز جس کو دیکھنا نہیں چاہیے آپ نے آج کے زمانے پوسٹرز فلمیں کیا کیا نہیں ہوتا جو چلتے رہتا راستے پر نظروں کو نیچی رکھنا اگر راستوں پر بیٹھنا مجبوری ہے راستوں پر کھڑنا مجبوری ہے تو نیچے دیکھنا یہ نہیں کہ آپ راستے پر کھڑے کسی کے بعد اور سامنے کھڑکی میں جھاکتے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو نظروں کو نیچے رکھنا پہلا ہر راستے کا دوسرا فرمایا سلام کا جواب دینا اب کوئی جا رہا تو سلام کریں گا تو سلام کا جواب دینا مجبور مت ہونا اتنا سلام کا جواب دینا تیسرا اچھائی کا حکم دینا چوتھا قرائی سے روکنا نظروں کا نیچی رکھنا پہلا کام ہے غیر مہرم عورتوں کو دیکھنے سے اور غیر شرح چیزوں کو دیکھنے سے بچنا غیر شرح چیزوں میں بہت سارے چیزیں آ سکتی ہے جو دل کو بھار دیتی ہے اس میں یہ تو ہی ہی کی غیر مہرم عورت یا مرد کو عورت نہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے چیزیں جو پوسٹرز کے ویڈیوز کے شکل میں آپ کے شمارات اغبارات کی شکل میں یا جانور کبھی کار کچھ بھی حرکت راستے میں شروع کرتے ہیں آپ کا کام ہے نظروں کو نیچی رکھنا اور آگے بڑھ جانا سمجھ رہا بات آگے بڑھ جانا یا کوئی لوگ ہی کچھ تو بھی حجیب و غریب حرکت کریں تو آپ نیچے دیکھیں تو ہر وہ چیز کو دیکھنے سے احتیاط کرنا جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے اس بات کو ہم یاد رکھے اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا راستوں بے خاص طور سے جو لوگ رہتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ